بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریخ چودری آپ کا میز بان یوٹیوب پہ تاریخ چودری چینل کے ساتھ آج ہمیں ایک بہت خوشکن خبر آپس میں شیئر کرنا ہے عوامی سہولت کے لیے ایک یادگار کام ہوا ہے اور لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت پیدا کی گئی ہے اس سے پہلے ایک تفصیلات ہم آپس میں شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ساری باتیں بروقت آپ تک پہنچ پائیں ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہوئے اگر آپ کو پسند آئے تو اسے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اپنی آرہ اور کومنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا تو چلتے ہیں آپ ایک انقلابی قدم کی طرف جس سے پاکستان کے لوگوں کو بہت سولت ملے گی لائنوں میں لگنے سے بچ جائیں گے گھنٹوں وقت کا زیادہ بچایا جائے جس سکے گا اور کرونا اپیڈیمک جیسی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ بھی ممکن ہو پائے گی پاکستانی عوام پر آخر کار اللہ کو رحمہ ہی گیا ٹریفک پولیس گاڑیوں کا چلان کرتی آ رہی تھی لاہور میں چلان کی صورت میں نیشل بینگ گل بگ میں چند سو روپوں پر مجتمل چلان جمع کروانا ہوتا تھا جبکہ اس کے بعد شناختی کارڈ واپس حاصل کرنے کے لیے شادمان تھانا میں حاضری دینا پڑتی تھی دونوں مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پڑتے تھے جن میں لمبی لمبی لائنے لگی ہوتی تھی وقت کا زیادہ حجوم کرونا کی بیماری اور عذیت انتظار کی عذیت بہت تکلیف تھے ہوتی تھی یہی حال دیگر مقامات کا تھا بینک میں جانے کے لیے پورا دن اور پھر وہاں لگی ہوئی لمبی لائنے وہ مشکل ہی چلان جمع ہو پاتا تھا تو اس کے بعد پھر اُلڈے رخ پہ تھانا جائیں اور وہاں سے شناختی کارڈ واپس لینا بھی ایک مارکے کا کام سمجھا جاتا تھا وہاں بھی لمبی لائنے تھی باری آنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور اس طرح چلان کی دو سو یا پان سو کی رقم تو دینا ہی ہوتی تھی دیگر اخراجات گینٹوں پر مشتمل وقت کا زیا اور سب سے بڑھ کر ذہنی عذیت کی انتہا سے گزرنا بڑھتا تھا لوگ اس بسیدہ سسٹم سے انتہائی تنگ آئے ہوئے تھے کرونا اور شہریوں کے لیے تھنڈی ہوا کا ایک جونکہ یہ پیغام لایا کہ اب لوگوں کو لمبی کتاروں میں لگ کر گینٹوں عذیت سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا بلکہ اب ٹریفک جرمانوں کو ادا کرنے کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے وضع کردہ ای سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے عوامی سولت کے اس الیکٹرانک اور تاریخ ساز اقدام کا افتتہ پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بستر کے ہاتھوں ہوا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آسانیہ پیدا کرنے والے سیادگار کام کو یعنی ٹریفک جرمانوں کی آن لائن ادائیگی کے سسٹم کو مزید شہروں تک بڑھایا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ آن لائن شیڈول ٹائم شیڈول کا دائرہ کار بھی دیگر شہروں تک وسیع کیا جائے گا تاکہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول بھی آسان تر ہو پائے اس جدید ٹرین الیکٹرونک سسٹم سے اب ون لنک ایٹی ایم مشین موبائل اپلیکیشن اور انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے ٹریفک جرمانہ کی ادائیگی انتہائی آسان ہو جائے گی خاص طور پر کرونا کی عالمی وبا کے تناثر میں سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا پنجاب کے صوبے کو مزید ریوینیو ملے گا اور جرمانوں کی ادائیگی میں بھی شفافیت نظر آئے گی لمبی کتاروں سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی سرویس ڈیلیوری تیز تار ہوگی طویل انتظار کی جان لیوہ زحمت سے چھٹکارہ یقینی ہوگا ٹریفک رولز کی مسلسل خلاف ورزی کہ آدھی لوگوں کا کمپیوٹر آئیس ریپ کارڈ بھی خود بخود بنتا چلا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی سعادت کو سزا کے ذریعے سے تبدیل کرنا ممکن ہو پائے گا جرمانے ادا کرنے والے لوگوں کے لیے ٹریفک وارڈن سے اسی وقت کاغذات کی واپسی بھی ممکن ہو پائے گی کیونکہ ہر فرد فوری طور پر اپنے موبائل اپلیکیشن قریبی بینک یا ایٹی ایم سے چالان کی ادائیگی کر سکے گا پنجاب آئیٹی بولڈ نے صرف یہی کارنامہ سر انجام نہیں دیا بلکہ ایک اور کارنامہ بھی اس نے اواب کی سولت کے لیے انجام دیا ہے اور اس کا نام ہے ٹائم شیڈولنگ یعنی اس سے ہم ترین سولت کا تعلق ڈرائیونگ لائسنس کے حصول سے ہے کرونا نے دیگر دفاعتر کے ساتھ ساتھ لائسنس سینٹرز بھی بند کروا رکھے تھے کیونکہ لائسنس سینٹرز میں عوام کا جمعہ غفیر ہوتا تھا آن لائن ٹائم شیڈول لاہور کے شہریوں کو گھر بیٹھے لاہور کے اٹھارہ ڈرائیونگ سینٹرز میں لائسنس کے اجراء کے حوالے سے وقت اور تاریخ سے آگاہ کیا کرے گا نیا لائسنس بنوالے والے اور پرانے لائسنس کی تجدید کرنے والوں کے لیے موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے یا ویب سائٹ اور کالک سینٹرز ریئے اپنی مرضی کا وقت اور دن بک کروانا آسان ہو جائے گا انفرمیشن ٹیکنالوجی سے اگاہی نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے بزاتے خود قریبی ڈرائیونگ سینٹر لائسنس سینٹر میں جا کر وقت اور تاریخ حاصل کی جا سکے گی راول پنڈی میں اس سے پہلے ہی پیپر لیس لائسنس ایشوینگ سسٹم کا آغاز کیا جا چکا ہے اس ون ونڈو سسٹم میں شہری کو کسی قسم کے کاغذات کی کپیاں پاسپورٹ تصاویر اور ٹکٹ ساتھ لانے کی قطعن ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اصل شنافتی کارڈ اور لائسنس فیس کے ذریعے ایک ہی کاؤنٹر پر لائسنس بنوانے کا سارا عمل انجام دیا جا سکے گا اور اس طرح سے جرمانوں کا الیکٹرونک سسٹم اور لائسنس کے اجراء کے لیے ٹائم شیڈول سسٹم اور پیپر لیس لائسنس ایشوینگ سسٹم کا آغاز پاکستان کے عوام کے لیے بہت ہی خوشی اور سہولت کا پہلو لیے ہوئے ہوگا اور اس طرح سے ہم جدیترین ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ اپنی قوم کو سہولیت اور آسانیہ دینے کی کوشش میں کامیاب ہو پائیں گے